پشاور پولیس لائنز دھماکے کے بعد امباد کا سلسلہ نہ تھم سکا شہدہ کی تعداد 93 تک جا پہنچی پولیس کے مطابق پشاور دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 221 ہے جبکہ اب تک 93 افراد کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے حکام کے مطابق مسجد کے ملوے تلے دبے مزید افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری جبکہ علاقے میں سرچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے ریسکیو 1122 پشاور کے ریسٹرک ایمرجنسی آفیسر نبید اختر کا کہنا ہے کہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ آپریشن کب تک مکمل ہو سکے گا پشاور پولیس لائنز خودکش دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ وزیراعظم شہباز شریف کو پیش کر دی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ جائے وکوا سے خودکش حملے کے شواہد ملے ہیں دھماکے کے بعد مسجد کے پلر گرنے سے چھت گری جس سے نقصان زیادہ ہوا بلوہ ہٹانے کے بعد بارودی مواد کا پتہ چلے گا پولیس لائن میں تمام اہلکاروں کا حاضری ریکارڈ تحویل میں لے لیا گیا سینئر پولیس افسر کا کہنا تھا کہ پولیس لائن میں انویسٹیگیشن اہلکاروں کا اجلاس جاری تھا اجلاس کے بعد اہلکار مسجد گئے زیادہ تر تفتیشی اہلکار دھماکے کا نشانہ بنے ریپورٹ کے مطابق سیکیورٹی لیپس کے حوالے سے آلہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کو عبوری زمانت میں توسیح مل گئی بینکنگ کورٹ کا اگلی سماعت پر پیش نہ ہونے پر پی ٹی آئی جیرمن کی زمانت خارج کرنے کا بھی اندیا عمران خان کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بینکنگ کورٹ نے عبوری زمانت میں دس فروری تک توسیح کر دی جج رکشندہ شاہین نے عمران خان کے وکیل سے کہا کہ بس بہت ہو گیا میرے پاس کوئی آپشن نہیں میرٹ پر آپ کا کیس جو بھی ہو ذاتی حاضری ضروری ہے عدالت نے واضح کیا کہ اگلی تاریخ پر نئی درخواست لانے کی بھی کوشش کی تو زمانت خارج ہوگی دوسرے جانب احتجاج اور دفعہ 144 کی خلاف ورجی کیس میں عمران خان کو دس فروری تک عبوری زمانت میں توسیح مل چکی ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن عدالت نے سابق وزیری آزم پر فرد جرم آئید کرنے کے لیے ساتھ فروری کی تاریخ مقرر کر دی ایڈیشنل سیشن جرج زفر اقبال نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی کے کیس کی سماعت کی جس میں عدالت نے عمران خان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کا رکھا تھا مگر وہ پیش نہ ہوئے عدالت نے شیئرمن پی ٹی آئی کو بیس ہزار روپے کے مچل کے بھی جمع کرانے کا حکم دیا کمرہ عدالت میں عمران خان اور الیکشن کمیشن کے وقلہ کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی بربیز الہی کو الیکشن کمیشن سے بڑا سرپرائز چودری شجاعت حسین ہی مسلم لیگ کاف کے صدر رہیں گے الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے چودری شجاعت حسین کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جسے سناتی ہوئے کمیشن نے ورکنگ کمیٹی کی کاروائی کو کل ادم قرار دیا چند روز قبل کاف لیگ نے ایک مشابرتی اجلاس کے دوران چودری شجاعت حسین کو پارٹی کی صدارت سے ہٹا کر ان کی جگہ ان کے بھائی چودری وجہت حسین کو کاف لیگ کا صدر مقرر کیا تھا پاکستان نے آئی ایم ایف سے مطالبات پر عمل درامت کے لیے وقت مانگ لیا آئی ایم ایف کے مشن ہیڈ نیتھن پورٹر کی سربراہی میں وفد نے وزیر خزارہ عساق دار سے ملاقات کی جس میں پاکستان کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں نمو اقتصادی جائزہ مذاکرات کے شیڈول اور خد و خال پر غور کیا گیا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد نے مطالبہ کیا کہ برامدی شومے کو 110 ارب روپے کا استثناء ختم کیا جائے آئی ایم ایف نے پیٹرول لیوی کی مد میں 855 ارب روپے وصولی کا حد پورا کرنے کا کہا حکام وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے مالی نظم و ضبط پر زختی سے عمل درامت کرنے پر بھی زور دیا آئی ایم ایف سے مذاکرات شروع ہوتے ہی ڈالر کی قدر میں کئی روز کے اضافے کے بعد کمی ریکارڈ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 63 پیسے سستہ ہونے کے بعد 266 روپے کا ہو گیا دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں آج مصبت روجان ہنڈرڈ انڈیکس میں 6500 پوائنٹس کے قریب اضافہ انڈیکس 40600 کی سطح پر موجود ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختون خواہ انتقابات کی تاریخ کے لیے گورنرز کو دوبارہ خط لکھ دیا خط میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی 14 جنوری کو تحلیل ہوئی تحال الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی خیبر پختون خواہ اسمبلی 18 جنوری کو تحلیل ہوئی مگر ابھی تک گورنر خیبر پختون خواہ کے جانب سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن نے خط میں وزید کہا کہ آرٹیکل 105 کے تحت تحلیل کی صورت میں گورنر کا الیکشن کی تاریخ دینا ضروری ہے اسمبلی تحلیل ہونے کے نوے روز کے اندر الیکشن کرانا آئینی ذمہ داری ہے پیچ ای آئی نے خیبر پختون خواہ میں نوے دن کے اندر انتخابات کرانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تحریک انصاف کے صوبائی رہنماؤں نے اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ترخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے خط کے باوجود گورنر خیبر پختون خان نے ابھی تک انتخابات کے لیے تاریخ نہیں دی ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سگفتگو میں سابق صوبائی وزیر عاطف خان نے کہا کہ پتہ نہیں پی ڈی ایم الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے نگران کابینہ غیر سیاسی ہوتی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے یہ پی ڈی ایم کی کابینہ ہے تاندہ جھیل واقعے میں ڈوبنے سے جانبہک بچوں کی تعداد بابن ہو گئی دو روز قبل کوہر تاندہ جھیل میں کشتی کے اُلڑ جانے سے افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں مقامی مدرسہ میر باش کھیل کے طلبہ سوار تھے دو روز بعد بھی مکمل لاشیں جھیل سے نہ نکل پائیں آج ریسکیو آپریشن کے دوران تاندہ جھیل سے مزید بیس لاشیں نکال لی گئیں پاک فوج کی نگرانی میں آج بھی ریسکیو آپریشن جاری پاکستان کا نمبر ایک سو چالیس میں ہے جبکہ بھارت چالیس میں نمبر پر ہے سب سے کم کرپشن ڈین ماک میں ہے جس کا ریپورٹ میں پہلا نمبر ہے حالی عرصے میں پاکستان میں سب سے زیادہ شفافیت دوہزار اٹھارہ میں ریکارڈ کی گئی جب پاکستان کا سکور تینتیس تھا اس کے بعد کئی برسوں سے پاکستان کے سکور میں مسلسل کمی آئی دنیا کے پچاندوے فیصد ممالک کرپشن میں کمی لانے میں ناکام رہے پی سی بی کا کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کا عہدہ ختم کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق بورڈ مکی آرثر کے لیے ٹیم ڈائریکٹر کا عہدہ متعارف کرا رہا ہے پاکستان ٹیم ہیڈ کوچ نہیں اسسسٹنٹ کوچز کے ساتھ کام کرے گی پی سی بی مکی آرثر کے ساتھ بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ اور تین اسسسٹنٹ کوچز رکھے گی مکی آرثر کے اپریل کے پہلے ہفتے میں لاہور آنے کا امکان ہے اور انگلیش بیٹر ایلکس ہیلز کا نیشنل ڈیوٹی پر پی ایس ایل کو ترجیح دینے کا فیصلہ برطانوی میڈیا کے مطابق انگلیش بیٹر ایلکس ہیلز بنگلہ دیش کے خلاف سیریز نہیں کھیلیں گے بلکہ سیریز کے بجائے پی ایس ایل میں شرکت کریں گے ایلکس ہیلز پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد کی نمائندگی کریں گے انہیں پی ایس ایل کھیلنے کے مجموعی طور پر ایک لاکھ سی ہزار ڈالر ملیں گے برطانوی میڈیا کے مطابق انگلیش بیٹر ایلکس ہیلز کو بغیر کانٹریکٹڈ پلئیر ہونے پر ایلکس ہیلز کو ونڈے کے پانچ ہزار اور ٹی ٹونٹی کے دھائی ہزار پاؤنڈ ملنا تھے